موضوع الدرس فی قصت سیدنا ایسا علیہ السلام وما فیہا من العبر وغد علی المشرکین سورة الظخرف تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا زُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ وَجْعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ وَلَمَّا جَاءَ إِسَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْزَ الَّذِي تَفْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوا الله واتيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف اللحزاب من بينهم فبيل للذين ظلموا من أذاب يوم عليم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أن تعند كريش في كفرهم وتعمدهم الإناد والجدل اللہ تبارك وتعالى مفسر فرماتے ہیں قريش کی تعند کی، إناد کی، جھگڑے کی خبر دیتے ہیں وَلَمَّا ذُرِبْ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا نِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ قَالَ غَيْرُ آهِدِدْنِ بِنِ عَبَّاسِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمُجَاهِدْ وَإِكْرَمَةُ وَالسُّدَئِ وَالزَّحَاكُ يَزْحَكُونَا اَعْجِبُوا بِذَالِكِ کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس پر وہ ہستے ہیں اور گویا کہ تأجب کا اظہار کرتے ہیں وَقَالَكَ تَادَتَ يَجْزَعُونَ وَيَزْحَكُونَ یعنی شعر کرتے ہیں اور ہستے ہیں وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّقِي وَعْرِضُونَ اعراض کرتے ہیں وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بِنْ إِسْحَاكُ فِي الصِّيرَةِ حیثُ قَالَ وَجَلَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا بَلَغَنِي يَوْمًا مَا الْوَلِيدِ بِنِ الْمُغِيلَتِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ النَّذْرُ بِنُ الْحَارِسِ اتَّعَجَلَثَ مَا هُمْ وَفِي الْمَجْلِسِ غَيْرُ وَاهِدٍ مِّنْ رِجَالِ قُرَيْشِ فَتَقَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ لَهُ النَّذْرِ بِنُ الْحَارِسِ فَقَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَقْحَمَهُ سُمَّتَنَا عَلَيْهِ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کا سبہ بن نزول کیا ہے شان نزول یعنی کتن حالات میں یہ نازل ہوئی محمد ابن عساق نے اپنے سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ کے پاس ولید ابن المغیرہ بھی بیٹھے تھے نظر ابن الحارس بھی آگئے وہ بھی بیٹھ گئے وفی المجلس غیر واحد من قرآن رجال قریش اور بھی قریشی لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی فَعَضَرَهُ النَّظْرُ ابْنُ الْحَارِسِ وَقَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکہبہ نظر ابن الحارس نے کچھ باتیں اعتراض کی کی لیکن حضور پاک نے ایسی بات کی کہ اس کی زبان بند ہو گئی سُمَّتَ لَا حَذِهِ الْآَيَا اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے سُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاَقَبَّلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبَعْرَى اَتَّمِيمِي حَتَّى جَلَثَ وَقَالَ الْوَلِيدِ ابْنِ الْمُغِیرَةَ لَهُ وَاللَّهِ مَا قَامَ النَّذْرِ ابْنِ الْحَارِسِ لِبْنِ عَبْدِ الْمُتَّلِبْ وَمَا قَعْدَا وَقَزَّعْمَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّا وَمَا نَابُدُ مِنْ آلِهَةِ نَاحَذِهِ حَسَبُ جِهَنَّم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبعرہ تمیمی یہ آ گیا ولید ابن المغیرہ کہنے لگا کہ بھائی نظر ابن الحارس تو کوئی آیا تھا نہ گیا یعنی اس کی بات کا تو کوئی حل ہی نہیں ہوا کوئی فیدہ ہی نہیں ہوا اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے آلحہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِبَارَةِ اَمَا وَاللَّهِ لَوَجِدْتُهُ لَخَسَمْتُهُ عبداللہ ابن زبارہ کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو حضور پاک سے مناظرہ کرتا اور غالبہ جاتا سَلُو مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ فِي جَحَنَّمْ مَعَمَنْ عَبْدَهُ فَنَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَالْيَهُودُ تَعْبُدُ عُذَيْرًا وَالنَّصَارَةَ عَبُدُ الْمَصِيِّ عِسَبْنَ مَرِيَمْ فَعَجْبَ الْوَلِيدِ عبداللہ ابن الزبارہ کہنے لگا کہ خدا کے بندے تمہیں کوئی سمجھ یہ نہیں تھی پوچھو حضور سے کہ ہر وہ آدمی جو غیر کی عبادت کرتا ہے اور اس کا معبود سب جہنم میں جائیں گے تو حضور جب فرمائے کہ ہاں تو ان سے پوچھو کہ اچھا حضور یہ بتائیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اور نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو ولید کو یہ بات بڑی پسند آئی وَعَجْبَ الْوَلِيدُ وَبَنْ كَانَمَاهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ الزبارہ وَرَاوْا اَنَّهُ قَتْ اِحْتَجَّ وَخَاسَمْ انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کی بات میں بڑا زور ہے اگر یہ بات ہوگی تو حضور سے جھگڑے میں غالب آ جائے گا فَذَكْرَ ذَالِكَ وَذَكْرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَال جب حضور پاک کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو قریش کہتے ہیں کہ چلو اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ کا جو انجام ہوگا تو ہمارے آلیہ کا بھی وہی ہوگا حضور نے فرمایا یہ احمق ہے سمجھتے ہی نہیں بات ہو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو خود یہ محبوب رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا میری عبادت کی جائے اور وہ لوگوں کو کہتا ہو اور چاہتا ہو جیسے فرعون ہے نمرود ہے قارون ہے ہمان ہے تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور جو نہیں چاہتے جو لوگوں کو الٹا منع کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے اس لئے اللہ باگنے یہ آیت اتاری ان اللہین سبقت لہم من الحسنہ اولائکہ انہاب بعدون اللہ نے فرمایا جن کے لئے ہم پہلے ہی جنت کے فیسرے کر چکے ہیں بدبخت وہ تو جنتی ہیں وہ تو جہنم سے دور ہیں یعنی حضرت عیسیٰ ہیں حضرت عزیر ہیں اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے احبار ہیں جن کی عبادت کی گئی لیکن وہ نہیں چاہتے وہ لوگوں کو منع کرتے رہے توحید بناتے بتاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تو جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے اب یہ جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ان کی وفات کے بعد ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں رب بناو اور پھر اللہ پاک نے دیکھر کیا کہ یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے لئے اولاد بناتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک ہے ماں باپ سے بھی پاک ہے اس کی صفت ہے وہ احد ہے وہ سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے یہ بدبخت جو ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بیٹا بناتے ہیں حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عباد ہیں لیکن شان والے عزت والے وَنَدْ لَفِي مَا يَذْكُرُ مِنْ عَمْرِ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ وَأَنَّهُ يُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَعَجْبَ الْوَلِيدُ وَمَنْ حَدْرَهُ مِنْ حُجَّتِهِ وَخُسُومَتِهِ وَلَمَّا ذُرِبْ أَبْنُ مَرْيَمْ مَثْلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْ هُوْ يَسْدُونَ اَيَّسُدُونَ اَنْ اَمْرِكَ بِذَارِكَ مِنْ قَوْلِهِ سُمَّذُكِرَ عِيْسَىٰ عَلَيْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ اب مفسد فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی آیات آئیں تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اب حضور پہ ہم غالب آگئے اس لیے وہ خوشیہ مناتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں شور کرتے ہیں اور تمہارے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ نے بترائے ظالم و عیسیٰ تو میرا بندہ ہے وہ میرا رسول ہے اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجْعَلْنَاهُ مَسَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةً اَيْمَا وُذِعَلَيْا يَدَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ اِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَسْكَامِ وَقَفَا بِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ إِلْمِ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُ النَّبِهَا وَالْتَّبِعُونَ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے اس پہ ہم نے انعام کیا ہے اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مسل بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں بھی فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو تمہارے کائم مقام زمین میں عباد ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ علم ہے قیامت کے آنے کے لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو بڑے بڑے موجزات عطا فرمائے تھے مردوں کا زندہ کر دینا اسی طرح بیماروں کو شفا پہنچا دینا جو برس میں جزام میں ہیں ان کو بھی شفا جو مادرزاد اندھے آتے ان کو بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ آنکھیں دے دیتے فَقَفَا بِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ عِلْمِ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيَا اس میں کوئی شک نہ کریں اور اسی پہ چلیں یہی سیدھا راستہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے کلمت اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اترنے کو اس کے نزول کو قیامت کی علامت بنایا ہے بذکر ابن جریر من روایت الاؤفی ان ابن عباسم رضی اللہ عنہما قولہ وَلَمَّا ذُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ مَسَدًا إِذَا كَوْمُكَ بِنْهُ يَسْدُّونَ قال يَعْنِ قُرَيْشًا نَمْ مَا قِيلْ لَهُمْ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْوْدِ حَنَّمْ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ الى آخر الآيات فَقَالَدْ لَهُ قُرَيْشًا وَمَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَدَاكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يُرِيدُ هَذَا إِلَّا اَنَّ اتَّغْدَهُ رَبَّنْ كَمَا اتَّغْدِ النَّصَارَ عیسَىٰ ابن مریم ربّن اب قریش پوچھنے لگے حضور پاک سے کہ آپ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں حضور پاک نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے تو قریش ہی کہنے لگے ملوم ہوتا ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کو خدا مانیں اس لیے سب کا انکار کرتے ہیں وَقَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدَ حَدَّثْنَا حَاشِمْ بِنُ الْقَاسِمْ قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانِ عَنْ عَاسِمْ ابنِ النُجُودِ النَّبِي رَزِين النبی یا مولا ابن عقید الانصاری قال قال ابن عباس رضی اللہ رضی اللہ انهما لقد علمت آية لقد علمت آية من القرآن ما سألني انها رجل قد ولا ادري اعلمها الناس فلم يسألوا انها ام لم يفتنوا لها فيسألوا انها قال ثم التافق يهدسنا فلما قام تلابنا اللہ لکون سألناه انها فقلتو انا لها اذا راہ غدا فلما راہ الغد قلتو یا ابن عباس ذکرتا ام سنة آية من القرآن لم يسألک انها رجل قد فلا تدري اعلمها الناس ام لم يفتنوا لها فقلتو اخبرنی انها وان اللہ دیکرات قبلها قال رضی اللہ تعالی انه نعم اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو میں جانتا ہوں لیکن آج تک مجھ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں سوال نہیں کیا یا تو لوگوں کو ادھر خیال ہی نہیں کیا یا وہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ سوال کریں اب فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی نہیں پوچھا لوگ پہلے ہمیں بعد میں خیال آیا کہ ہم پوچھ لیتے ہم نے کہا چلو آج تو گیا کل پوچھیں گے تو دوسرے دن آگے پھر میں نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ آپ نے کل ایک آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ہے یا لوگوں کو ابھی اس آیت کے مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے آپ نے فرمے ہاں میں بتاتا ہوں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا محبوب دعالم رحمت دعالم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ صلی اللہ علیہ وآصحابہ صلی اللہ علیہ وآصحابہ ایک دن قریش سے فرمایا کہ قریشیو یاد رکھو لئیس آہد یعبد من دون اللہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا عبادت کیا جائے اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں وقت علمت قریش اب قریشی کہنے لگے کہ حضور کیا آپ یہ نہیں فرماتے کہ عیسی اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کے عبادت صالحین میں ہے تو جب وہ عیسی آہد جہاں ہوں گے وہ ہی ہمارے خدا بھی ہوں گے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو کیسے شعور کرتے ہیں فَلَمَّا ذُرِبْ أَبْنُ مَرْيَمَ اَسْنِرَا قَوْمُ بِنِ سُدُّونَ قُلْ تُمَا يَسُدُّونَ قَالَ يَدَا قُونَ کے ہستے ہیں ٹھٹھا اُڑاتے ہیں مزاق اُڑاتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَاءَ قَالَهُوَ خُرُوجُ عِيسَىٰ ابن مریم عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَ قَبْلَ يَوْمُ الْقِیَامَةُ حالانکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنائی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب قیامت سے پہلے آپ آئیں گے تو جو بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں جیسے خروج الدعبت من جبل الصفا صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اسی طرح خروج الدجال دجال بھی نکلے گا خروج ہے یا عجوج ہے ومعجوج قومِ یا عجوج جو باجوج بھی نکلے گی اسی طرح ایک آگ بھی نکلے گی اسی طرح سلاث و خصفات ان تین زلدلے بھی آئیں گے زمین دھس جائے گی ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آسمانوں سے اتریں گے تو یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں قال ابدعبی حاتم حدثہ محمد بن یاقوب الدمشقی قال احدثنا آدم قال احدثنا شیبان آسم بن نجود نبی احمد مولا الانصار ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ماشر قریش انہو لیس احد یعبد من دون اللہ فی خیر فقالو له وَلَسْتَ تَضْعُمُ أَنَّ عِيْسَىٰ كَانَ نَبِيٍّ وَعَبْدًا مِنْ نِبَادِ اللَّهِ صَالِحًا فَقَدْ كَانَ يُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلُهُ وَقَالُوا آلِحَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ یقولونَ آلِحَتُنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَقَالَكَ تَضَا كَانَ زِلَّهُ تَعْنُوا وَقَالُوا آلِحَتُنَا خَيْرٌ نَمْ حَاذَا یَعْنُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش نے شور مچایا کہ اچھا اصل بات یہ ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی خدا مال لیں تو کیا دیکھو ہمارے خدا بہتے رہے یا محمد مصطفیٰ بہتے رہے یعنی اس طرح وہ شور کرتے تھے اصل بات یاد رکھے ہیں چونکہ سبق رہ گیا تھا طلبہ کا وہ پڑھانا بھی تو ضروری ذمہ داری ہے ہمیشہ مسئلے کو سمجھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے تمام باطل فرقے جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی حجت نہیں ہوتی صرف تخیلات توہمات اور اپنے اندر سے گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن سے وہ لوگ ان کو دوخہ دیتے ہیں ایک بات یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں اب دیکھو نا دنیا میں ساری زندگی لوگوں نے بطوں کے سجدے کیے دیوتاؤں کے سجدے کیے دیویوں کے سجدے کیے لوگوں نے ان کو حاجت روا بنایا مشکل کشاہ بنایا حتی مسلمان کہنانے والوں نے قبروں کے سجدے کیے قبروں پہ تواف کیے قبروں پہ جا کے نو راتیں بیٹھے قبروں پہ منتیں مانی قبروں پہ ندریں چڑھائیں لیکن ان سے کہو کہ بھی سارے قرآن حدیث میں ایک دلیل پیش کرو دیکھو نہیں ٹھنڈے دل سے بھی ان سے کہو دیکھو بھئی کوئی قرآن کی آیت پڑھو کوئی حدیثِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اگر چلو تمہارے پاس قرآن بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے تو اتنے صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے کسی صحابی کا کوئی کول دکھا دو اگر تمہیں صحابہ میں بھی کوئی نہیں ملتا تو چلو جن اولیاء اللہ کی قبروں پہ تم نے روضے بنا دیئے ہیں سجدے کرتے ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو الٹے پاؤں چلتے ہو جا کے تم مزاروں کی چوکٹوں پہ سجدے کرتے ہو غلاب ڈالتے ہو ارکِ غلاب سے غسل دیتے ہو اور براہِ راست پکارتے ہو کہ داتا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور تجھ سے ماغنے آیا ہوں اس کے بارے میں اسی داتا کا کولی دکھلا دو ہم مان دیتے ہیں دیکھو بھی اگر قرآن بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے صحابہ بھی تمہارے ساتھ نہیں اہلِ بیعت بھی ساتھ نہیں تو چلو اولیاء اللہ تو ہوں جن کی تم عبادت کریں ان نے کہا ہو کہ بابا جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے مزار پہ آنا بڑا روزہ بننا اور پھر ہماری مزار پہ باقیدہ سالانا ارسمنانا اور ہمارے مزار پہ آگے نظر ماننا نیاز ماننا اور جا کے نوراتا بیٹھنا اور جب تمہیں کوئی مشکل لائیں بس سیدھا ہماری قبر پہ آجائیں وہ ہم سے کہہ دینا بس ہم تمہارا کام کرا دیں گے اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو چلو ہم تمہاری بات مانتے ہیں کوئی ایک کتاب ہمیں دکھا دیں کہ اگر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے حضرت بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے چلو عرب کے تیز نہیں گنتے تمہارے ملکوں میں بھی تو ماشاءاللہ بڑے بڑے گزر گزرے ہیں حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت بہا الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ غاضی رحمت اللہ علیہ ہیں اور بڑے بڑے لوگ گدرے ہیں ان کی ایک کتاب میں دکھا دو کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں یہ تو ہمارا روضہ بنانا ضروری ہے چندہ کرو کہیں سے لے آؤ میرا روضہ ضرور بنانا اور دوسرا جب روضہ بن جائے تو ہر سال عرص بھی منانا ہے عرص کا معنی جانتے ہو یہ عربی کا لفظ ہے عرص یہ تمہارے ہاں ہوتا ہے عرص شریف بیسما عرص پچاسما عرص سالانہ عرص یہ عرص جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے عرص عربی میں کہتے ہیں شادی بات سمجھو عروسہ کہتے ہیں دلہن عریض کہتے ہیں دولہ لیلت تحریس کہتے ہیں جیسے آپ سہاگرات جیسے آپ کہتے ہیں اسی طرح کوئی ہو کوئی ہو یہاں ہو زبان بنگالی ہو ہندی ہو سندی ہو گجراتی ہو کچھ ہو یہ عرص کہلاتا ہے حضرت خاجہ معین الدین اجمیری شریف کا عرص ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کا عرص ہے اور آپ کے ہاں محبوب سبحانی اور علیہ جویری رحمت اللہ علیہم کا عرص ہے یہ لفظ ایسا مشترک ہے کہ مشرق مغرب میں ایک لفظ جاتا ہے شادی کر رہے ہیں بذرگوں کی اللہ کے بندے آخر شادی کس سے کر رہے ہو اچھا ہر سال جو ہے شادی نئی ہوتی ہے یا اسی سابقہ شادی کی سال کی راہ مناتے ہو زندگی میں اللہ نے چار شادیوں کی اجازت دی تھی مرنے کے بعد سو سو اور سو گیا یا یہ ہے کہ نہیں جناب وہ شادی تو ایک تھی ہم صرف جو ہے وہ ان کا یعنی جیسے ہم میں بھی آج کل پاکستان میں بھی رواج ہے جیسے برت ڈے مناتے ہیں اسی طرح شادی کا بھی وہ اپنا ڈے مناتے ہیں کہ جس دن شادی ہوئی تھی اس دن پھر اسی طرح وہ بیوی دلہن بنتی ہے اور گھر سجایا جاتا ہے اور خامد حدیعہ لاتا ہے اور شادی کی یادگار منا رہے ہیں اندر سے جائے دون جلے بھنے ہوئے ہوں لوگوں کو دکھانا ہے تو دیکھو اس لیے یاد رکھو کہ سورج مشرق کا مذرب سے نکل آئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بس زیادہ سے زیادہ وہی دلیل ہے جو کافر کہتے تھے وہ کہتے تھے حضور دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے لہذا ہم بھی انہی کے رسلے پر چل رہے ہیں ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ جناب آپ انکار کرتے ہیں میرا تو دادا یہاں منتے مانتا تھا میری دادی منتے مانتی تھی ہم کدھر جائیں یعنی کلمہ تم نے دادے کا پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے کچھ خدا کا خوف بھی تو ہوتا ہے اگر کسی کا باپ دادا شرابی ہے تو کیا وہ شرابی طرح ہے کہ باپ دادے کے رستے پر چلوں گا اگر کسی کا باپ دادا قاتل ہے زانی ہے ڈاکو ہے چور ہے تو اولاد اسی کے رستے پر چلیں ایک بات یاد رکھو کہ کبھی مشرق کے پاس اور اہلِ بدعات کے پاس کبھی دلیل نہیں ہو نممکن ہے کہ دلیل ہو اچھا جتنے اہلِ بدعات ہیں ان کو جناب آپ جیسے کہیں کوئی جھگڑا نہ کریں جھگڑا جاہل کرتا ہے عالم جھگڑے نہیں کرتے یاد لکھو جو عالم ہو وہ ظالم نہیں ہوتا اور جو ظالم ہو وہ عالم نہیں ہوتا عالم کبھی جھگڑا نہیں کرے گا کافروں نے ساری دندگی جھگڑا کیا حضور کے رستے پر کانٹے بچھائے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جانوروں کے اوج لے کے آپ کی گھر دن مبارک پر رکھ دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عذاب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو قتل کر ڈالا صحابہ کو فانسیوں پہ لٹکا دیا بی بی سمیہ جیسی شہیدہ اسلام کی دونوں ٹانگوں میں ابو جہل نے رسے دنوا کے اونٹوں سے بندوائے اور چیر ڈالا زندہ عورت کو سارا ظلم کر لیا ہے انہوں نے لیکن دلیل نہیں ہوسی اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جتنے اہل بیدات ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اب ایک مثلا مشہور مسئلہ ہے میراج شریف ٹھیک ہے میراج کا منکر تو کافر ہے میراج تو قرآن میں ثابت ہے میراج دو حصے میں ہے ایک اسراہ ہے جو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تھا کہ یہ اسراہ ہے مسجد اقصہ سے آس منو کی طرف جب میرے محبوب تشریف لے گئے تو یہ میراج ہے اور یہ دونوں قرآن میں ہیں ان کا منکر تو کافر ہے لیکن ہمیں ایک دلیل دیں کہ کیا میراج کے بعد حضور پاک کو میراج ہوا ہے ہجرت سے دو سال پہلے یعنی میرے مدنیز احمد دعالم بارہ سال میراج کے بعد زندہ موجود ہیں آپ نے حکم دیا کہ میرا میراج مناؤ کوئی دلیل دیکھو نا چھکڑے کی ضرورت نہیں تو دلیل کی بات ہے لڑائی کی کیا بات ہے بھئی حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا اللہ کے بندے میراج کی رات آ رہی ہے میرے میراج بناو چلو اس زمانے میں بجلی نہیں تھی تو دیئے تو تھے نا دیئے تو جلا سکتے تھے نا بھئی دیئے جلا ہو یا کم از کم حضور میں حکم دیا ہو کہ آج میراج کی رات ہے تم ساری رات مسجدوں میں جا کے عبادت کرو دن میں روضہ رکھو کوئی حکم دیا ہو کوئی دلیل ایک حدیث صحیح بھی نہ ہو ضعیح بھی ہو ہم مال لیں گے بارہ سال تک یعنی حضور نے صحابہ کو نماز سکھائی ہے روضہ سکھایا ہے حج سکھایا ہے عمرہ سکھایا ہے سر پہ اس طرح پھرانا سکھایا ہے میراج منانا نہیں سکھایا ہے کیا وجہ ہے آخر ہاتھ دھونا سکھایا ہے کلی کرنا سکھایا ہے ناک میں پانی دینا سکھایا اور یہ بھی سمجھایا ہے جب پانی دو تو یوں نہیں ناک کو ایسے لگا دو نئے نرم ہڈی تک پانی جانا چاہیے ورنہ تمہارا نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا یاد یہ کیا عذاب دے دیا بتا نہیں کیا حصیبت آگئی پہشامت ہے ہمارے تم لوگ خود لے کے دو چہر رکھ دو کونسا بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بھئی وہ اتنی قیمتی چیز ہے وہ بیچارے مجبوط ہیں ان کے بعد نہ ہو وہ کیا کریں وہ گر جاتے ہیں رہ جاتے ہیں بہرحال میرے کہنے کا مجھے تھندے دل سے بالکل جگڑا نہ کریں ایک ہمیں حدیث دکھا دیں حضور نے فرمایا ہوگے بھی میراج مناؤ اچھا اگر فرض محال حدیث نہیں ہے چلو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اہلِ بیعتِ رسول ازواجِ رسول بناتِ رسول اصحابِ رسول ان میں سے کسی ایک نے میراج بنایا ہو میں دکھا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں جگڑا ختم اور اگر نہ دکھا سکو تو پھر ہماری بات مان لو کہ بابا میراج کا معنی یہ ہے کہ رحمتِ دو عالم کو جو میراج میں توفہ اللہ نے دیا ہے نماز کا جو مسلمان دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے رات کو تحجد پڑھتا ہے وطر پڑھتا ہے نفل پڑھتا ہے سنت پڑھتا ہے وہ میراج بنا رہا ہے کہ وہی میراج والی گفتگو جو ہے وہ ہر نماز میں دہرا رہا ہے اور اللہ نے فرمایا یہ میراج کا حدیعہ ہے تو میراج منانے والا تو وہ ہے جو نمازی ہے اور وہ تو رزانہ یعنی ایک دفعہ نہیں دن میں بانچ نمازیں ہیں پھر نوافر ہیں سنن ہیں واجبات ہیں تحجد ہے اشراق ہے زہا ہے وہ تو ہر وقت یاد کر رہا ہے اسی میراج کی اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ السلاة و میراج المومن نماز جو ہے یہ مومن کا میراج ہے وہی میرے میراج کو تو یاد کر رہا ہے اچھا جو سال میں ہر روز میراج کو یاد کرتا ہے وہ ان شریفوں کے نزدیک ہے وہاں بھی اور جو صرف ستائیز رجب کو دے گئے بنا لے اور جھنڈیاں لگا لے وہ ہے عاشق رسول اب اس دلیل کا کوئی علاج کوئی علاج تمہارے پاس ہو تو ہمارے تو عقل میں نہیں آتی بات اسی طرح آپ دیکھنے یہ میراج شریف ہے ملاد شریف ہے عرص شریف ہے نماز سے پہلے ازان سے پہلے صلاة و سلام ہے ازان کے بعد صلاة و سلام ہے جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاة و سلام ہے کسی ایک مسئلے پہ کوئی حدیث دکھا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ اپنے آپ کو اہل بیدات کہو اہل سنت کیوں کہلاتے ہو تمہاری ازان میں بیدات نماز میں بیدات نماز کے بعد بیدات تو پھر تم تو اہل بیدات کہو فخر سے کہو ہم آل بیدات ہیں اہل سنت بل جماعت کا معنی کیا ہے سنت معنی طریقہ محمد مصطفیہ بل جماعت سے کیا مراد ہے جماعت صحابہ تو جب تمہارے پلے میں نہ سنت ہے نہ جماع صحابہ ہے تو سیدھی بات ہے کہ بیدات ہے اب لوگوں کو بلائق مل کرنا کہ جناب دیکھو یہ وہا بھی یعنی جو دن میں پانچ دفعہ کہے السلام علیکہ ایوہ النبی وہ ہے وہا بھی اور جو سال میں ایک دفعہ کہے یا نبی سلام علیکہ وہ ہے عاشق اور وہا بھی تو وہ لفظ کہہ رہا ہے جو اللہ نے کہے ہیں اور پھر خود محمد مصطفی نے پڑے ہیں یعنی اللہ نے بھی سلام بیجا اللہ کا نبی بھی اپنے اوپر سلام بیج رہے ہیں پھر جن کو صحابہ نے پڑھا ہے چودہ سو سال سے امبت کا ہر بندہ پڑھتا ہے اور تم جو لے آئے ہو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہے نہ نبی نے پڑا نہ صحابہ نے پڑا کسی ہندوستان کے مولوی نے کوئی نات لکھ دی ایک کھندے دل سے سوچ جت میں جگڑے کی بات ہے ہی نہیں بھئی اگر حضرت بلال نے ازان سے پہلے صلاة و سلام پڑے ہیں ہمارے آنکھوں پہ حدیث لکھا تو ہم بھی کل سے انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں جگڑا تو وہ کرتا ہے تو جاہل ہو ہمیں دکھا دو کہ بی بی فاطمہ نے ملاد شریف منایا تھا ہم بھی کلاب کے ساتھ ہیں تم کہ جی فلاں بزرگ مناتے تھے ہم نے کلمہ بزرگوں کا نہیں پڑھا ہے ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے تم ہمیں دکھا دو کہ جناب نماز کے بعد کھڑے ہو کہ صلاة و سلام پڑھنا ہے اور پھر یہ بھی دکھا دو کہ جہاں ہم ملاد بناتے ہیں وہاں وہاں حضور خود تشریف لے آتے ہیں اللہ کے بندے چلو ایک دن میں اگر دس لاکھ مقام پہ ملاد بنایا جا رہا ہے تو حضور دس لاکھ مقام پہ تشریف لے آتے ہیں کیا مطلب یعنی اللہ کا نبی ایک تھا یا دس لاکھ تھے یا ان کی زل ہے یا سایہ ہے یا مصافر قادیان بھی تو ہی کہتا ہے وہ بابا کیوں چھتے ہو میں اصلی نبی تھوڑا ہوں میں تو زل نبی ہوں وہ کہتے کہ اگر تمہارے ایک لاکھ میراج بنانے پر ایک لاکھ میلاد بنانے پر تمہارا نبی ہر جگہ جا سکتا ہے تو قادیان میں بھی آگیا میں آگیا اس کا زل بن کے اگر تو مسید مسئلے پہ رہتے تو کبھی باتل کو طاقت نہ ہوتی جنرت نہ ہوتی کہ وہ جوٹھی بات کہتا ہم کہتے ہمارے مدنی جب تک رہے مکہ میں تھے تو مکہ میں تھے ہجرت ہے تو ہجرت ہے میراج ہے تو میراج ہے وفاد کے بعد میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنے روضہ مبارک میں ہے کسی جوٹھے کو جررت نہ ہوتی کہتا کہ نبی میں بھی ہوں اور میں ظل ہوں اگر تم رسول اللہ خلیفت بلا فضل اس سے جب کہا جاتا ہے یہ حدیث میں تمہارے لوگ نے اتنا بڑا صلاة و سلام رکھا ہوا ہے درود تاج پڑھتے ہیں پہلے اگر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے بھی لگا دیا کیوں چھڑتے ہو اگر تم حضرت بلال کی ازان سے ایک لفظ درود نہ جاتے وہ محمد مدنی کے کلمے کو کبھی نہ بدل سکتے تم نے ازان بدل ڈالی انہوں نے کلمہ ہی بدل ڈال کلمہ بھی اپنا بنا لیا ازان انہوں نے اپنی بنا لی کسا ختم اچھا تم جو اتنا ہوگئے ہماری تو فقہ ہی اپنی ہے کسا ختم ہوگیا ایک بات یاد رکھو کہ کبھی باطل کے باز دلیل نہیں ہوتی اگر ہیں تو تمہیں جب مل جائے نہ مجھے لکھ کے بھیج دینا حدیث دلیل ٹھیک ہو میرا وعدہ ہے اللہ کے حرم میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور اگر دلیل نہ ملے تو اکیلے بیٹھ توبہ کر لینا کہ یا اللہ میں بیداد سے بچا ہمیں صحیح معنے میں حضور کی سندت پہ چلا ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنا اور یاد رکھو اللہ والوں نے لکھا ہے آدمی زنا سے توبہ کر لیتا ہے شراب سے توبہ کر لیتا ہے ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے بیداد سے توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ راضی رہو وجہ یہ ہے کہ زنا والا زنا کو برا سمجھتا ہے شراب کو برا سمجھتا ہے کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا بیداد والا تو دین سمجھ رہا ہے دین سے کیسے توبہ کرے بچارہ وہ تو سمجھ رہے میں دین کر باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی اور دوسری بات یاد کرنا کہ باطل جب بھی دوخہ دے گا حق کے پردے میں باطل چھپا کے پیش کرے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باطل کو اکیلے پیش نہیں حق کا اس کے اوپر پردہ چڑھائے گا اندر باطل ہوگا اوپر سے حق کا پردہ ہوگا جیسے اندر تو کنین ہوگی لیکن اوپر شگر ہوگی کہ میٹھی میٹھی کھا جائے اگر شگر ہٹا دو کڑوی ہے کھائے گا نہیں تو اسی لیے ہمیشہ باطل جو ہے وہ کبھی اللہ کے انبیاء کی محبت کا لبادہ چڑھائے گا کبھی اولیاء اللہ کی عظمت کا لبادہ چڑھائے گا کبھی مزرگوں کی عقیدت کا لبادہ چڑھائے گا اور اندر سے نتیجہ کیا نکلے گا وہی بیدات ایک دلیل نہیں ہوتی اور ایک حق کو حق کے اندر باطل کو چھپا کے پیش کیا جاتا ہے ورنہ تو سوال نہیں پیش اب دیکھو نا قادیانی متفق کافر ہے جس کے کفر میں کوئی شک نہیں یعنی پوری دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں جو کہے غلام محمد گادیانی کافر مسلمان ہے متفق کافر ہے لیکن کیا خیال ہے آپ کہتے ہیں ہم کافر ہیں قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں بہاجی کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اچھا پھر ان کے نام دیکھو سارے اسلامی نام ہیں تمہاری کسی لڑکی کا نام امت الجلیل امت الخلیل امت الحبیب نہیں ہوگا ان کے تو سارے نام اسلامی محمد احمد ناصر منصور جتنے نام ہیں وہ سارے اسلامی نام رکھے انہوں زفر اللہ کون تھا ان کا جو وزیر خارجہ تھا اسی طرح دیکھ رہے ہیں محمد احمد یعنی جتنے نام ہیں وہ بھی سارے اسلامی اچھا اور سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم پر تحمد لگائی جاتی ہے ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں جو خاتم النبیین کا منکر وہ تو کافر ہیں حضور تو خاتم النبیین ہیں لیکن خاتم کا معنی آخر ہی نہیں ہوتا خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے جس کو محمد مہر لگا دے وہ بھی نبی اب دیکھو آگے میں وہ حق کے اندر باطل چھپا کہ خاتم النبیین تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ معنی ہم نہیں مانتے جو نبی نے کیا ہے معنی ہم خود کریں گے حضور نے تو فرمائے کہ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جناب خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر سین لگ جاتی ہے خاتم کا معنی مہر ہے کہ حکم پہ مہر لگ جاتی ہے تو اللہ نے مرزا پاک کو نبی پاک کی مہر سے نبی بنا دیا ہے تم تو نبی کی توہین کر رہے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں رود نبی بنتے رہیں گے تو دوخہ دوسرا دوخہ وہ یہ دیتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں باطل کے ہر دوخے سے محفوظ رکھے ماشاءاللہ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا پہلا عمرہ جب میں نے کیا ہے تو کینچی سے ٹک لگایا چلو ایک دم تو آرام سے وہ پڑ گئی نا دوسرا عمرہ کی آر بال کٹائے بھی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ چلو پھر چند گھنٹوں کے بعد بال کٹا دیئے چلو اس سے دعا بچ گئے ایک دم پڑ گئی آپ نہیں اگر آنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لو وہاں سارے مولوی فوت ہو گئے ہیں گتر میں بڑے بڑے علماء ہیں گتر میں عربی کے ہیں پاکستان کے ہیں ہمدوستان کے ہیں ہر زبان جاننے والے ہیں اچھا اگر تمہیں اربال ٹائم نہیں ہے تو ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں پہلے عمر کی کتاب پڑھ لو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پڑھ سلام علیکم یاد ہوگئی بات کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کی رضا مندی کے ساتھ آیا تھا میں دو سال کے لیے لیکن بعد میں میری بیوی سے زنا ثابت ہو گیا بہرحال اللہ طلاق رکھی ہے طلاق دے کے فارق کرو جان چھوٹے تم کوئی اور لڑکی سے نکاح کر لو اور ویسے یہ بھی یاد رکھو کہ دو دو سال جو بیویوں کو چھوڑ دو تو بیویاں آخر کہیں تو جائیں گی نا تمہیں اگر بڑھاپے میں چار نمبر کی اینک لگ جائے پھر بھی فلمیں دیکھتے ہو تو جوان عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں تو بہرحال اب تم چاہو تو طلاق دے تو تمہیں حق ہے اور اگر وہ توبہ کریں اور تم معاف کر کے برداش کر سکتے ہو تو سلو بھی جائز ہے کوئی معنی نہیں توبہ اللہ قبول کر لیتے ایک آدمی بمبئی سے آیا کوئیت کوئیت سے آیا جدہ احرام جدے میں باندھا ہے دم پڑ گئی میکات گزر گیا میکات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا دم بھی پڑ گئی آ عمرے پہ رہے وہ تمہیں تکلیف ہے احرام باندھنے سے تمہارے کپڑے پہننے جو لباس اللہ نے پسند کیا وہ تمہیں پسند نہیں تھا تماکو کھانا حرام ہے بلکل حرام ہے کون کہتے حرام نہیں بات کہتے مکروہ ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں مکروہ ہے لیکن تحریم حرام کے قریب قریب ہے کہ پیسہ ضائعہ موہ میں بدبو پیدا ہو رہی ہے کینسر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اپنے آپ کو حلاکت میں ڈال رہے ہو تو ایسی چیزیں پھر حلال کیسے ہو سکتے ہیں اللہ بندے کو مارنا تو نہیں چاہتا تواف کرنے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تواف ہی ٹوٹ گیا ختم جاؤ وضو کرو دوبارہ تواف کرو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس سے اچھا نام بھی ہے کوئی دنیا میں خدا کے بندے پناچھا کیا تم نے تفصیل سے بتائیں نکاح کے غلط ہیں بار کیا ہے کیا نکاح غلط ہے کوئی بچہ تو لکھے نا مجھے سمجھ بھی دعائی نا کیسے غلط ہے اگر تواف میں کوئی قرآن اٹھا کے پڑھتا رہے تو بالکل جائز ہے لیکن حضور پاک نے جو نہیں اٹھایا کوئی حکمت تو ہے نا مرنہ حضور چاہتے قرآن ختم کر لیکن حضور نے صرف سبحان اللہ لا بس یہ پڑھا ہے قرآن اٹھا کے پڑھو جائز ہے لیکن اتنا رش ہے دھکا لگے گا تم کبھی ادھر دیکھو گے کبھی ادھر تکرے مارو گے ایسے جائز ہے کوئی منا نہیں میں نے پہلا عمرہ کیا بال اڑا دی ٹھیک ہے ستارہ کو میں نے والد کیلئے عمرہ کیا صبح دو بجے احرام کھول دیا کمرے میں چلا گیا اثر کے بعد میں نے بال مڑوائے ماشاءاللہ بارحال تم چونکہ دن پورا نہیں گدرا تین چار گھنٹے کی بات ہے تو دس بیس ریال خیرات کر دو پہلی بار سر نہیں مڑانا میرے بھائی جب بھی عمرہ کرو کہ سر مڑانا پڑے گا چاہے سو دفعہ عمرہ کرو بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروا اگر آدمی گنجہ بھی ہے تب بھی اس طرح پھروا ہے اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں گردن جھکانے کی ضرورت ہے بار سر مڑانا افضل ہے کٹانا بھی جائز ہے کہتے جی کہ کیا حضور قبر میں سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں صحیح حدیث ہے حضور نے فرما جو مسلمان میرے مزار پہ آگے سلام پڑتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اور جو دور سے درود پڑتا ہے فرشتوں کے دری اللہ مجھے پہنچاتے ہیں اگر آدمی غصے میں آگر بیوی کو تین طلاق دیتے تو کبھی محبت میں بھی طلاق دی جاتی ہے تو جب بھی دے گا بدبخت غصے میں ہی دے گا نا بینکل پکا کام ہو گیا جناب اگر ایک مسلم ہسپیٹل ہے جہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے وہاں زکاة بالکل زکاة دیں زکاة بالکل غریبوں کو پیسے دے دی جائیں کہ تمہارے باپ کا فیطرہ ہے اللہ نے لکھا سو عمرہ کرے گا تو کرے گا تم کون ہو روکنے والے اور بار بار عمرہ اللہ نے لکھا ہے بار بار حج اگر اس کے نصیب میں جتنے دفعہ اس نے لبیق کہا اس نے آنا ہے تم کو غریبوں کا فکر ہے تو سگرٹ بند کروا دو پان کھانا بند کروا دو چائے پینہ بند کروا دو سارا مطلعہ حل ہو جائے گا عمرے کیوں بند کرواتے ہو پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے اللہ ہدایت دے اللہ رحمت کرے اللہ دبارک وطالہ اپنا ازاد رفع فرما دے اللہ دبارک وطالہ امن وامان قائم فرمائے کافر خوش ہو رہا ہے اس کے لئے دونوں طرف سے دشمن بر رہا ہے دونوں کلمہ پڑھنے والوں باقی فتوہ لیں مفتی سے لیں اگر ہم نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے لازم میکات پہ جانا ہو مکہ میں ہو مسجد عائشہ جاؤ یا جیرانہ جاؤ والد صاحب انتقال ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے جتنے فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے مروض مبارک پہ موبائل کے دریئے سلام بھیجنا انتہائی بدبختی ہیں کہ اب تم نے سلام کا دریئے بھی انگریزی جی تم کو بنا لیا محمد مصطفی کے لئے کچھ تو خدا کا خوف کر ایک آدمی نے ٹیلی فون پہ بیوی کو طلاق دے دی غصے میں عورت بھی حاملہ ہے حاملہ ہونے میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی طلاق اس کو نہیں دینی چاہیے تھی لیکن دے دی تو ہو جائے جیسے وہ آدمی بغیر وضو پڑھ کے گولی مار کے تو نہیں لگے گی وضو کر کے مار نیچے طلاق ہو گئی جناب اس نے ٹیلی فون پہ دی ہے تو دینے والا جب مان رہا ہے تم کونوں انکار کرنے والے ٹیلی فون پہ شادی کی ہے بلکل غلط ہے کوئی ٹیلی فون پہ شادی نہیں ہوتی دولہ دلہ دلہ کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے حضور میراج میں کسی شکل میں گئے تھے نور بن کے گئے تو میراج کیا ہوا وہ تو نور روز آتا جاتا تھا نہ پھر میراج کے بات کا ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفی سے پوچھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں میرا مدنی بشر تھا عبد اللہ تھا اسی لئے قرآن نے کہا اسراب عبد ہی یعنی کہا اسراب نور ہی وَأَوْحَا إِلَا عَبْدِ ہی یعنی کہا إِلَا نُور ہی تم قرآن بدلو تمہاری مرضی کافر بن جاؤ میری بہن شادی شدہ ہے ماں سے جگڑتی ہے تو اپنی عاقبت خراب کر رہی ہے تمہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے بارحال جب بھی دعا مانگنی ہو سیدھی اللہ سے دعا مانگا کریں اب دیکھیں کہ سب سے اہم دعا ہے تواف میں وہ کیا ہے رب بنا آدنا فِ الدنیا حسنت یہ وہ دعا ہے جو حضور نے مانگی ہے اچھا سارے قرآن میں دیکھ لو حضرت آدم نے کیا دعا مانگی رب بنا ظلم نا انفوس حضرت ذکریہ نے کیا دعا مانگی رب حبل ملد ان کا ذریت ان طیبہ موسی علیہ 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 مصنی الظر کسی نے واسطہ دیا ہے ایک مولی صاحب نے کہا تھا مولی صاحب کے کہنے کوش نہیں ہوتا ہم نے عمرہ کیا مشین پھروا دیا ٹھیک ہے کوئی بار مقصد ہے بال اس طرح ہو تو افضل ہے اگر مشین بھی پھروا ہے جائز ہے کوئی مثلا نہیں اللہ صلی سید محمد وعلى سید محمد کم صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی اعلاوین اِنَّكَ حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا دل جلال والکرام یا الہی الہ 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 انت اللہ انت المیصر لکل اصیر وانت الا کل شیئ قدیر اللہ یسر امور امور اولاد وبنات واخوان وامور من نوصان واسطوصان وامور من احب بنا وامور جمی المسلمین والمسلمات برحمت یا ارحم الراحمین یا اللہ پاکستان پہ اپنا عذاب رفع فرماؤ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ یہود اور ہنود کی سادشیوں نے اس ملک کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا آپ بچانے کا فیصلہ فرمانے یا الہ العالمین بیماروں کو شفاہ تا فرما یا اللہ بے حیاء کو حیاء تا فرما بے اولادوں کو اولاد تا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرد داروں کے قرد اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے یا اللہ ہمیں ماغنا نہیں آتا بغیر مانگ اتا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراہرین ہم آجز ہیں گناہ گار ہیں بد کردار ہیں تیرے نبی پاک کی امت ہیں اور تیری مخلوق ہیں رحم کے فیصلے فرما یا اللہ رحم کے فیصلے فرما اللہ اِنَّا خَلْقٌ مِن خَلْقِك فَلَا تَمْنَا اَنَّا بِذِنُوبِنَا فَضْلَك اللہ لا تُحْلِقْنَا بِذِنُوبِنَا اللہ لا تُعِذِبْنَا بِذِنُوبِنَا یا ارحم بِذِنُوبِنَا بِذِنُوبِنَا